صحابہ کے دور میں ایک یہودی تھا کیا تھا؟ یہودی اس کا بچہ تھا اس نے بازار میں کچھ خریدا اور کھانا لگا اس کے والد نے نتا تماشا اس کو رسید کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ چار باتوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں خصوص زندہ مدنان تھی شریف چار باتوں کو مضبوطی سے ایک تو میرے رب کی تسبیح بیان کرو سبحان اللہ عظیمی شروعات ہوتی ہے نہیں فرمایا پھر توبہ استغفار کرو دوائس کو نہیں پڑتے اب کہاں سے ہوتی ہے مدیشہ شروعات کام ہوتی ہے بھئی حدیث سے ہی ہوتی ہے نا حدیث پہ پہلا عمل پھر کون کرتے ہیں جو کہتے ہیں یہ جائز ہی نہیں ہے پھر خود کو اعلیدیس کریں حضور نے فرمایا اللہمہ عجیرنا من اندار جہنم سے نجات مانگو اللہمہ عجیرنا اللہمہ انیہ سالتال جنت الفرداؤس حضور نے فرمایا جب دعا نہ آنگا تو جنت الفرداؤس کی دعا نہ آنگا خالی جنت کی جنت میں بہترین حقام ہے جنت الفرداؤس جہاں میرے رب کا سیدھا سیدھا دینا ہے اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک یہ جو رات ہے اللہ رب العزت اس کی فضیلت خود ویان فرماتا ہے بے شک اس میں قرآن مجید اترا ہے اور اس رات میں قرآن مجید اترا ہے یعنی جو لائلت القدر ہے اور آپ کیا جانو یہ کتنی فضیلت والی ہے یہ اتنی فضیلت والی ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے ایک رات یعنی اگر کوئی بندہ باقی دنوں میں ہزار مہینے بھی عبادت کرے تو اس سے زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے اس ایک رات میں عبادت کرنے تو اس رات کی بے شمار برکتیں ہیں اس میں اللہ رب العزت رزق میں برکت اتا فرماتا ہے اور فیصلے فرماتا ہے کہ کس نے اس سال میں مرنا ہے کس کو کتنا رزق دیا جائے گا اللہ رب العزت کو تو پہلے سے ہی معلوم تھا لیکن وہ اپنے فرشت میں اعلان فرماتا ہے تو ہم نے بھی اللہ رب العزت سے یہی دعا کی کہ تمام عالمین کے مسلمانوں کے رزق میں کاروبار میں برکت اتا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو سہتیابی اتا فرمائے آپس میں اتفاق و اتحاد اتا فرمائے